اس والے اپیسوڈ کا نام ہے سیلز بریک ڈاؤن تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا جو گوہاں نے وہ سوپر سیان 2 کی فو میں پہنچ گیا تھا اور سیل نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا پر گوہاں کو اس کے اٹیک سے کچھ فرق نہیں پڑا تھا اور گوہاں نے اسے ایک مکہ مارا تھا اس میں ہی اس کی حالت پتلی کر دی تھی اور یہاں تک ہی اس نے اسے دوسرا مکہ مارا تھا اور اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگیا تھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لی دیئے اور اس کی حالت خراب ہو گئی تھی وہ جو ہمارے جی ووریر ہے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے پھر تب ہمیں دکھایا جاتا ہے جو اینکر ہے وہ کہتا ہے ہی تم میرا مائک بھی ٹھیک کر دوگے نا اور جو کیمرہ میں نے وہ کہتا ہے پہلے میں اپنا کیمرہ تو ٹھیک کر لو اس کے بات کروں گا نا اگر آپ چینل دکھایا جاتا ہے گوہان چلتا ہوا آتا ہے سیل کے سامنے اور سیل کے سامنے آگر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی سیریس رہتا ہے اور جو سیل ہے اسے بہت زیادہ گھسا آ رہا ہے اور اس نے اپنی پوری پاور لگا دی اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو پرفیکٹ ہوں میں سب سے طاقت پر ہوں اور پھر تب ہی وہ اٹیک کر دیتا ہے سیل گوہان کے اوپر اور گوہان ایک ہاتھ سے اس کے سارے اٹیک روک لیتا ہے اور پھر گوہان اسے ایک لات مارتا ہے اور جو سیل ہے بہت زیادہ دور جا کر گیتا ہے اور سیل کھڑا ہوتا ہے اور وہ جھکا ہوا اسے دیکھتا رہتا ہے اور غصے میں اس سوچنے لگتا ہے کہ میں سب سے مہان ہوں میں ویسے بھی پورا ہو گیا ہوں اور مجھ سے طاقت پر کوئی بھی نہیں ہے پر یہ بچہ یہ بچہ ہے کون اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ بلکل الگ ہے اور یہ وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ دھاقت پر ہیں اور یہ دیکھتا رہتا ہے اور پڑے غصے میں آ جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں دو ڈسک بناتا ہے اور اس ڈسک کو فیکنے کی تیاری کرتا ہے جو کریلین ہے وہ چلاتا ہے گوہان بچ کے وہ دونوں کی دونوں ڈسک گوہان کی اور فینک دیتا ہے اور گوہان اسے دونوں ہاتھوں سے روک لیتا ہے گوہو کہتا ہے بہت اچھے گوہان اپنے ٹریننگ کا استعمال کرو ویڈیٹا کہتا ہے کہ اس نے ان دونوں کو روک لیا اور پھر وہ دونوں کو فورز دیتا ہے وہیں کی وہیں اور پھر جو سیل ہے وہ چلانے لگتا ہے اور ہواں میں چلا جاتا ہے اور پکولو کا اٹیک تائی بیم نام کا اسے مارتا ہے وہ جو گوہان ہے وہ جمین پر کھٹا رہتا ہے اور یہ خاص صحیح ہلکے سے اسے ہٹا دیتا ہے اور وہ پاور آسمان میں جاگر پھٹک جاتی ہے اور سب کے سب اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور سیل کہتا ہے ناممکن اور پھر سیل بیجیڈا کا اٹیک کرتا ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے گولے مارتا ہے گوہان گو پر وہ تو گوہان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے اور گوہان بہت سیدھے سے اور جو میٹر سیٹان ہی وہ کہتے ہیں میرے اٹیک کر لیا ہے اب میں اس چھوٹے سے بچے کو سکھاؤں گا اور وہ دونوں کے دونوں جو اس کی چیلے ہیں وہ کہتے ہیں پر ہمارا کیا ہم نے آپ کو سکھانے کے پیسے دیئے ہیں اور وہ لڑکی بھی وہی پر آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں گیلے آپ کتنے مہان ہیں میٹر سیٹان تبیہ انکر بولتا ہے کہ ہم سب کو پتا ہے میٹر سیٹان وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے وہ بچہ آپ سے تنہی زیادہ طاقتور ہے جو میٹر سیٹان ہی وہ کہتے ہیں بھلے وہ کتنا بھی طاقتور ہو پر وہ ابھی نوسی کیا ہے اسے میری ٹریننگ کی ضرورت ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے جو ٹرنگ سے وہ کہتا ہے گوہان بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے پر پتا نہیں وہ اسے ختم کیوں نہیں کر رہا اور مجھے ویسے جیت دکھ رہی ہے جو گوہانے وہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے سیل کے سامنے اور سیل در کے مارے کپنے لگتا ہے اور بہت زیادہ ڈرنے لگتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ہوا میں اڑ جاتا ہے سیل اور ہوا میں اڑ کر بہت اوپر جانے لگتا ہے لیکن گوہان اسے جمین پر کھڑا ہوا دیکھتا رہتا ہے لیکن جو سیل ہے وہ اوپر جا کر کامی ہاں بناتا ہے جو گوگو ہے وہ کہتا ہے نہیں سیل یہ غلط کر رہے ہو ایسے تو پرچوی تباہ ہو جائے گی جو سیل ہے اپنے پوری پاؤ لگا جاتا ہے سیل ہے ایک ہاں ویو ہے اکہ ہاں میں ہاں میں لیکن گوہان بلکل erstmal نہیں سیل کھڑا رہتا ہے اور اسے ہلکے میں لیتا ہے اور آپ سب کے سب چھلی لا تھی نہیں ہوسکتہ ہے اب ہم نہیں بچیں گے جو گوگو ہے وہ بھی کہتا ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہے لیکن جو گوہان ہے وہ اپنی چھوٹی سی کامی ہاں میں ہاں ویو بناتا ہے اور اس کی چھوٹی سی کامی ہاں میں ہاں ویو اسے ہوا میں لے جاتی ہے اس کی بڑے ہاتھ ہمیں ہاں کو اور یہ گولہ بہت ہی اوپر اٹھنے لگتا ہے اور دوستو اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا کیونکہ ہمیں سبسکرائب سے اور لائف سے بہت زیادہ موٹیویٹمنٹ بلتا ہے اور اس ویڈیو کا لائک ایم ہے دیر سو لائک تو پلیز پوری کرا دینا اور جو اپنے گوہان کا کامی ہاں میں ہاں تھا اس نے اس کے کامی ہاں میں ہاں آپ کو پیچھے فیک دیا تھا سیل کے اور وہ اوپر ہوا میں اڑتا ہوا چلا گیا تھا اور جو ویڈیٹا ہے اس نے کہا تھا کہ ارے اس کا چھوٹے ارسا کامی ہاں میں ہوا ہے اتنا جاتا تھا تھا یقین نہیں ہوتا پھر ہمیں پیٹویٹا چین دکھائے جاتا ہے جو ویڈیٹا ہے جمین کے اندر سے نکلتا ہے وہاں اس کے اوپر ریتا آ جاتا ہے اور ویڈیٹا کو گستانے رکھتا ہے ہی اصل میں اتنا طاقتور کب ہوا اور پھر سارے کے سارے یہاں تک کی گوکو بھی ریت کے اندر سے نکلتے ہیں وہ جو پیکولو ہے اور ٹرنگ سے وہ چلاتے ہیں اسے ختم کر دو جو گوہان ہے وہ دیکھتا رہتا ہے جو سیل ہے وہ آسمان میں اڑا ہوا ہے اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں اور یہاں تک کی شریر کا بہت سارا حصہ اور دوسرا پاؤں بھی ڈیمیز ہو گیا ہے اور وہ بہت بری حالت میں ہیں اور جو گوکو ہے وہ سوچ نہیں لگتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا گوہان میں تب ہی سمن کیا تھا جب ہم ہائپر بولک ٹائپ چیمبر میں ٹرنگ کر رہے تھے اور ہم کرتے کرتے تھک گئے تھے اور تم ہر بار پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے اور تم مجھے کڑی ٹکر دے رہے تھے اور یہاں تک کی تم مجھ سے آگے نکلتے جا رہے تھے اور پھر جب چوبیت گھنٹے ہو گئے تو میری حالت بہت خراب ہو گئے میں نے کہا کہ چوبیت گھنٹے ہو گئے گوہان آدھے ہمیں ٹریننگ کرتے ہوئے اب ہمیں تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے اور میں وہاں سے چل لیا لیکن تب ہی تم کھڑے ہوئے اور واپس سے اپنے انرجی اپ کری اور میں دیکھ کر چھو گیا کہ جس حالت میں تم کھڑے ہوئے ہو اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں کبھی ویٹرین کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا اور تم کھڑے ہی نہیں ہوئے پاور اپ ہی نہیں کیا یہاں تک کہ تم سوپر سیئن میں بھی ٹرانس فرم ہو گئے اور میں سمجھ گیا کہ اگر ہم میں سے سیئل کو کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ تم ہوں اور میں یہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ تمہاری سکتی بہت مہان ہے پر وہ اتنی مہان ہوئی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا جو سیئل ہے وہ چلانے لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا سیئن بچے جو پکل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اسے جلدی سے دیسٹرائی کر دینا چاہیے سیئل وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے اس کے اندر میں اس سیئل سے وہ ریجنریٹ ہو جائے گا اگر وہ ریجنریٹ ہو گیا تو یہ بہت مشکل ہوگا پھر گوگو چلاتا ہے گوہان اسے ختم کر دو جو گوہان ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ابھی سے لیکن میں اسے تھوڑا سا اور تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں جو سیئل ہے اس کے سیئل سے اکھو نکل رہا ہوتا ہے لیکن گوگو جیور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے گوہان بلکل ابھی اسے ختم کر دو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن اتنے دن میں جو سیئل ہے اس کا سیئل ریجنریٹ ہو جاتا ہے اور وہ آ کر اٹیک کرنے سرو کر دیتا ہے گوہان کے اوپر گوہان اس کے سارے اٹیک کریں بستا رہتا ہے اور ایک لات ماتا ہے جس سے سیئل دور دا کر گیتا ہے اور اس کا مو 2017 تwuڑا ہو جاتا ہے فر گوہان اس کے پیٹ میں لات ماتا ہے جس سے اس کے مو سے پانے آنے لگتا ہے اور اب اس نے اپنا سریر فلالیا ہے اور جس کے وجہ سے اس کا سریر اس کی سیئل پند رہا ہے اور لات لگنے کی وجہ سے اس سے ایک ایک الکیسی آنے لگتی ہے جس سے اس کی حالت بہت جدہ Pop ہونے لگتی ہے اس کا مسل embarrassing Ultima لگتا ہے اورíficییل کہتا ہے کہ اسے دس لگنے والے اور پکلک ضریک ہوتا ہے نہیں اسے کچھ اور پروگلم ہو رہی ہے اسی دکت ہو رہی ہے اور اچانک سے اس کا گلاب بھر کر آ جاتا ہے اور اس کے موں میں سے کچھ نکلتا ہے اور پہلے تو بہت سارا پانے نکلتا ہے اور پھر اس کے موں میں سے کچھ نکل کر گیتا ہے اور وہ ہوتی ہے ایٹین جو قریلی میں ہے وہ کہتا ہے مجھے لگا نہیں تھا کہ اس کے انترے بھی دن تھا تھی مجھے لگا کہ یہ مر گئی ہے بیاقی کے جیبود یاد ہی آپ اس میں بات کرنے لگتے ہیں اور یہ والے اپیسوڈیں ہی پر ختم ہوتا تاہیم میں ملتا ہوں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائی بائی